بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس ہلو فرینڈز عبید بارس چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے جیسے کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو دی تھی اس چینل پر ٹھیک ہے آپ سے میں نے ذکر کر رہا تھا انڈ بریڈ کبوترگا ٹھیک ہے انڈ بریڈ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جس بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سے پہلے والی ویڈیو انڈ بریڈ کے اوپر دی تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لائن بریڈ کے اوپر ہے تو لائن بریڈ کیا ہے یہ کروس بریڈ کیا ہے یہ کس طرح کی یعنی یہ باتیں ہیں جو بھائی نئے شوق میں آیا ہے ٹھیک ہے جس نے ابھی ابھی کبوتر بازی شروع کی ہے اسے اس چیز کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب بھائی آپ جوڑا لگاتے ہو تو آپ کو جوڑے میں سب سے پہلے یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جوڑا کس طرح کا لگا رہے ہو ٹھیک ہے صرف ایک نہیں ہوتا مطلب کہ جوڑا لگا رہے ہیں بچہ اڑے ٹھیک ہے اب کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کبوتر خوبصورت ہیں اور اچھے کبوتر ہیں اڑانے کا شوق نہیں رکھتے صرف اور صرف اپنے کبوتر یعنی گھر میں ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں وہاں کبوتر رکھ لیتے ہیں ان سے اپنا یعنی ٹائم پاس کرتے ہیں اور لطف لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کو کافی فائدہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے یہاں کچھ کبوتر یعنی کے الگ الگ شکلوں میں آنا شروع جاتے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کبوتر اور آپ کے گھر کی نسل خراب نہ ہو اور وہ آپ کہیں کسی کو دو شوق کے لیے تو وہاں بھی آپ کا نام روشن کرے جا کے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یعنی کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو پڑے استادوں کے یہاں سے کچھ اچھے اچھے کبوتر خرید کہلائے ہیں اور مہنگے کترین کبوتر خریدے ہیں انہوں نے لیکن الحمدللہ جہاں سے کبوتر لیے وہاں ان کبوتروں کی پرفومنس بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور جب ہم اپنے پاس لے آتے ہیں اور یہاں سے جب ہم ان کی پرفومنس لینا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس پتہ یہ چلتا ہے کہ کبوتروں کی پرفومنس کم ہو جاتی ہے ان کی پرواز کم ہو جاتی ہے ان میں پوائنٹ کم ہو جاتے ہیں کیوں کم ہو جاتے ہیں اس سے آپ نے اگر تکچنا ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے کبوتر خراب نہ ہو اور اچھے رہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور میری باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ میرے بھائی آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا ٹھیک ہے تو لائن بریڈ کیا چیز ہے لائن بریڈ یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس یعنی ایک نسل والا کبوتر ہے چاہے آپ یعنی سیال کوٹی کبوتر لائے ہو چاہے آپ کو یہ ٹیڈی کبوتر لائے ہو ٹھیک ہے یا آپ کی گولڈن کبوتر لائے ہو ٹھیک ہے یا آپ قصوری کبوتر اب یعنی کہ قصور کے کبوتر فلوسپور کے کبوتر انڈیا کی کبوتر ہیں تو بہت دیکھ ان کبوتروں میں کچھ کبوتر معروف یعنی نامور کبوتر ہیں جنہوں نے اپنے نام روشن کیے ان کی یعنی میں بات کر رہا ہوں ان کبوتروں میں آپ کو کوئی بھی اچھا کبوتر کہیں سے ایک اچھا جوڑا آپ کے ہم موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہوگے آپ کے یہاں کبوتر خراب نہ ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر جیسے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایک کبوتر بیٹھا ہوا یہ ٹھیک ہے یہ سیالگوٹی کبوتر ہے میرے پاس بٹیرہ کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہے تو یہ کبوتر کی اگر میں آپ کو بات کروں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اب میں آپ کو اس لیے کبوتر پکڑ کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ لے گئے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب میرے پاس یعنی اس نسل کا ایک کبوتر ہے جوڑا ہے یہ ہے میرا بٹیرہ کبوتر سیالگوٹی کبوتر اب سیالگوٹی کبوتروں میں تو اور بھی کبوتر ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کا کبوتر یہ ہمیشہ آپ کے پاس اچھا ریزلٹ دے اور جہاں بھی جائے اپنا نام روشن کرے تو اس کبوتر کو آپ نے خراب نہیں کرنا خراب کیسے ہوگا آپ سے یہ بھی طریقہ بتاتا ہوں اور جب آپ خراب نہیں کرو گے وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اب بالفرض یعنی کہ میرا یہ بٹیرہ جوڑا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب یعنی کہ اس کے میں یعنی اسی جوڑے کے ہی سارے بچے لیتا چلوں سارے ہی بچے لینے لگ جاؤں تو ہوگا یہ آگے چل کے کہ یعنی اس کے جو بچے ہوں گے ان کو اگر میں آپس میں کروں گا تو کچھ ٹائم کے بعد اس کبوتر کے اندر جو پوائنٹس ہیں جو ٹھیک ہے یہ دیکھو کہ کس قدر شاندار اس کا پر ہے تو یہ بچوں میں پر ایسا نہیں آئے گا آگے جا کے یہ کبوتر اپنی طرح کبوتر سے یعنی ڈیفرنٹ کرنے لگ جائے گا جو اس میں پوائنٹس سارے اچھے ہیں وہ کم ہونا شروع جائیں گے اس کے بچوں میں جا کے جو بھائی چاہتا ہے کہ اس کے کبوتروں کے بچوں میں پوائنٹ یعنی نہ کم ہو تو وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جوڑے کے آپ نے ایک یعنی بچے لیے بچے لینے کے بعد اس جوڑے کے اندر یعنی آپ دوسرا کبوتر لاؤ باہر سے لیکن لاؤ بھی اسی نسل کا کبوتر ٹھیک ہے یعنی اسے آپ کے سیالکوٹی کبوتر ہے آپ جب سیالکوٹی کبوتر ٹچ کرو گے تو آپ کی بریڈ لائن ایک چلے گی ٹھیک ہے اب آپ اس میں اگر ٹیڈی کبوتر ڈالو گے تو پھر وہ کروس ہو جائے گا وہ پھر مختلف ہو جائے گا کبوتر پھر اچھا ہے نہیں ہے وہ الگ چیز بن جائے گی لیکن آپ کے کبوتر کی شکل بھی نہیں بدلے گی آپ کے کبوتر کے بچوں کے رنگ روب بھی نہیں بدلیں گے لیکن آپ کے کبوتر ہر چیز میں پورے ہو جائیں گے اگر آپ یعنی اسی لائن کا کبوتر آگے لانکے اس میں شامل کرو گے تو ایک کبوتر کو ایک کبوتر میں ڈالنے سے آپ کا کبوتر جو ہے خراب نہیں ہوگا اچھا بنے گا آگے بھی چل کے آپ کو نام یعنی اپنا کما کے دے گا تو یعنی بات یہ ہے سیدھی سی بات ہے کہ جو آپ نے اگر کسوری کبوتر کا جوڑا رکھا ہے تو اگلا اس کے اندر جب آپ کوئی کبوتر شامل کرو تو وہ بھی کسوری ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کبوتر آپ لہا کے سیال گوٹی شامل کر دو جب آپ سیال گوٹی شامل کرو گے تو وہ لائن بریڈ نہیں رہے گی کلر بھی مختلف ہو جائیں گے آنکھوں کے رنگ بھی مختلف ہو جائیں گے ہر چیز میں فرق آنا شروع ہو جائے گا تو اگر پھر آپ کی لائن بریڈ نہیں چاہیے لائن بریڈ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو یعنی کہ آپ کے پاس کسوری کبوتر ہے اس کے آپ بچے لے رہے ہو تو آگے کسی دوسرے گھر سے کبوتر لائے ہو یعنی وہ دوسرے کبوتر ہے لیکن وہ بھی یعنی کسوری ہی کبوتر آپ نے اگر شامل کیا تو وہ لائن ایک ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ کروس نہیں ہوتی اب یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو ان بریڈ بتائی تھی اب میں نے آپ کو لائن بریڈ بتائی ہے لائن بریڈ آپ کے کبوتروں کی شکل صورت بھی نہیں بتلے گی اور جو اگر آپ اس میں کبوتر اسی لائن کا لاغے ڈالو گے تو کبوتر کے اندر فوائنٹ بھی سارے اچھے رہیں گے کبوتر بھی خراب نہیں ہوں گے ان کے اندر یعنی پرواز بڑھے گی یعنی کہ آپ کا کبوتر جو ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ آگے آپ کو اچھی پرفومنس ملے جیسے ہم باہر سے لائے تھے ہمارے پر آج بھی ان کے ریزلٹ ہیں تو آئندہ آنے والے کل میں بھی ریزلٹ رہیں تو آپ نے کبوتر لائن بریڈ کا ہی شامل کرنا ہے دوسرا نہیں شامل کرنا تو یہ ہے بات ساری ٹھیک ہے آپ کو میرے خیال سے سمجھ آگی ہوگی جس بھائی کو نہ سمجھ آئے وہ سوال کرے انشاءاللہ پھر ویڈیو بنا دوں گا لیکن آپ نے اس چیز کو اپنے مدن نظر رکھنا ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کبوتر وازی کے حوالے سے یہ آپ کو ہمیشہ ہی پائدہ پہنچائیں گی ٹھیک ہے میری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ بھائیوں سے کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے پریکٹیکل میں رہ چکی ہے اب جیسے میں نے اس کبوتر کے ساتھ ٹیڑی کبوتری لگایا ہوا ہے یہ میں کروس کر رہا ہوں تو اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو دوں گا تو آپ نے کروس کس طرح کرنا ہے اور ایک کبوتر سے کیسے آپ نے اچھی نسل بنانی ہے وہ بھی طریقہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا تو آج میں نے آپ کو لائن بریڈ بتا دی لائن بریڈ سمپل سی بات ہے کہ کبوتر کی لائن خراب یعنی لائن ایک ہے تو کسوری ہے تو کسوری چلا کے رکھو سیال کوٹی ہے تو سیال کوٹی چلا کے رکھو اس کے اندر دوسرا کبوتر ڈالو گے تو پھر آپ کی وہ لائن بریڈ نہیں کرائے گی ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں اسی ویڈیو ساتھ اپنے بھائی ویپ کو اجازت دو اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نے کبوتروں کی ایک ویڈیو دیا ہوئی بہت خاص حبیب کبوتر بازی چینل پر تو وہ ویڈیو آپ نے میس نہیں کرنی ہے ڈیوارمنگ کے حوالے سے بتائیے تو اب جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے سیزن آ چکا ہے جوڑے لگانے گا تو سب سے پہلا جو اسٹیپ پر میں نے اس پر شیئر کر دیا جس بھائی نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو جا کے حبیب کبوتر بازی چینل پر وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بلوک رنگ میں حبیب کبوتر بازی آپ نے سنپل وہاں کلک کرنا ہے چینل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا وہاں کافی ساری ویڈیوز وہ بھی اسی ویڈیو کی طرح آپ کو فائدہ پچائیں گے تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ